خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے جہاں ڈمپر حادثات میں اضافہ روز کا معمول بن چکا کانڈی وال بنگلہ ڈمپر اور رکشہ کی تصادم رکشہ ڈرائیور موقع پر جان کی بازی ہار گیا وقتی ضرائع کے مطابق رکشہ میں سوار خواتین کی ٹانگیں ٹوٹ گئی حادثہ ڈمپر کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا پولیس کی بروقت کاروائی سے ڈمپر ڈرائیور اور کنیکٹر گرفتار اپر سوات پریس کلپ مدین کی نئی بلڈنگ کا افتتاہ کر دیا گیا سابق مشیر وزیراعظم انجینئر امیر مقام کے بیٹے ادنان امیر مقام نے پریس کلپ کی بلڈنگ کا افتتاہ کیا ریپورٹ موطر علی اپر سوات اپر سوات پریس کلپ مدین اور سوات کوہستان جنرلیس فورم اپر سوات کے دفتر کا باقیدہ افتتاہ کر دیا گیا سابق مشیر وزیراعظم انجینئر امیر مقام کے بیٹے ادنان امیر مقام نے باقیدہ فتہ کارڈ کر دفتر کا افتتاہ کیا اس موقع پر ملک جانگیر امیدوار حلقہ پی گیتری پاکستان مسلم لیگ اقبال شاہ ایڈوکیٹ تحصیل صدر مسلم لیگ نون گلزادہ یوسی صدر مدین اور دیگر مسلم لیگ کے کثیر تعداد میں کارکنان نے شرکت کی بعد میں اپر سوات پریس کلپ میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا پریس کلپ کے چیئرمین سید معروف شاہ اور پریس کلپ و یونین کے صدر معطر علی نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ادنان امیر مقام نے کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ ہیں صحافی ہمیشہ اصل حقائق سامنے رکھیں کہا کہ میرے والد انجینئر امیر مقام نے ہر وقت علاقہ کے بنیادی مسائل حل کیے ہیں دوہزار دس اور دوہزار بائیس کے سیلا میں علاقے میں جو تباہی آئی اس وقت واحد میرے والد انجینئر امیر مقام ہی تھے جنہوں نے فوری طور پر زمینی روابط بحال کرنے میں کردار ادا کیا کہا کہ ملکن میں ٹیکس کے نفاظ میں سب سے بڑی رکاوٹ میرے والد تھے جنہوں نے پہلے پانچ سال اور بعد میں ایک سال کے لیے ٹیکس معاف کر آیا کہا کہ ہم علاقے کے مسائل سے باخبر ہیں انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہی علاقے کی تقدیر بدل سکتی ہے پی کے تھری مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک جانگیر نے کہا کہ عوام اب مسلم لیگ نون کا راستہ دیکھ رہے ہیں عوام باری اکثریہ سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو کامیاب کریں کیونکہ تمام مسائل کا حل صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہی ہے تقریب سے اقبال شاہ ایڈوکیٹ تاثیل باہرین کے صدر نے بھی خطاب کیا محمد مطر علی آئی نیوز مدین سوات اور اگزئی جمعیت علمہ السلام فینے ہنگو این اے چھتیس قومی اسمبلی نشیس اور پی کے چورانوے اور اگزئی سے بقاعدہ انتخابی مہم کا آگاز کرتے ہوئے گلجو میں الیکشن آفس کا بقاعدہ افتتا کر دیا اس موقع پر جمعیت علمہ السلام صبعی نائب امیر و امیدوار این اے چھتیس مفتی عبداللہ امیدوار پی کے چورانوے حاجی عبد الرحمن نے اپر اور اگزئی گلجو بازار الیکشن آفس کے افتتاہی تقریب اور بعد میں اور اگزئی پریس کلپ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علمہ السلام اور اگزئی اور ہنگو میں کلین سوئپ کرے گا ہمارے ساتھ عوام کا بھرپور ساتھ ہے ایک سوال کے جواب میں مفتی عبداللہ نے کہا کہ جمعیت علمہ السلام الیکشن کے لئے مکمل تیار ہیں لیکن ہمیں یہ خدشہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اعلان تو کیا لیکن پورا امن محول فراہم نہیں کیا گیا ہے امن کے ذمہ داری اداروں کی ہے اب نعمان کو برقرار رکھا جائے ہمارا اتحاد پی ڈی ایم کے اندر ایک مقصد کے لئے تھا ہمارا صوبائی نیول پر کسی کے ساتھ اتحاد نہیں البتہ ذلعی سطح پر کسی کے ساتھ ہم سیٹ ایجرسمنٹ کے لئے اتحاد کر سکتے ہیں پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں تھی وہ تو ایک مخصوص جو اس کا مقصد تھا اس کے لئے تھا انتخابات کے حوالے سے جمعیت علمہ السلام کی صوبائی جماعت نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور صوبائی جماعت نے بلکہ مرکزی جماعت نے ان کو اختیار دیا تھا کہ سیٹ ایجرسمنٹ کے حوالے سے آپ اتحاد کر سکتے ہیں لیکن صوبی کے لیول پر مشہران نے بھی مرکزی جماعت نے بھی اور صوبائی جماعت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ صوبائی سطح پر ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے ہیں اور نہ کرتے ہیں باقی سیٹ ایجرسمنٹ ہر ظلے کے اپنے معروضی حالات ہوتے ہیں اس میں ازلا کو ہم نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ اگر کسی پارٹی سے اتحاد کرنا چاہیں تو ان کو صوبائی جماعت نے اجازت دی ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے آپ نے جو بات کہی تو اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں کہ جمعیت علمہ السلام کے خادشات یہی ہیں الیکشن کمیشن سے اسی طریقے سے چیف جسٹس سے کہ آپ لوگوں نے اعلان تو کر دیا الیکشن کا لیکن ماحول آپ نے مہیا نہیں کیا امن کی ذمہ داری یہ اداروں کی ہے آپ لوگوں نے کل جو ناخشگوار واقعہ پیش آئیتہ دی ہے خان میں وہ آپ لوگ نے دیکھ لیا جمعیت علمہ السلام کا موقف یہی ہے کہ الیکشن سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں الیکشن میں ہم برپور طریقے سے حصہ لیں گے لیکن امن و امان کی جو صرف اتحال ہے اس کا ادراک بھی کیا جائے اور امن و امان کو برقرار رکھا جائے رسولی حل کریم زد دورگزو میڈیا خواست کرد غلجو میڈیا دیر شکریہ دا کن چا دیور یو خستہ سسٹم برابار کردی دا دفتر دورا ما اول زلوکا و دیر خمحال و دیر خستہ محالی برابار کردی حالا دا مو دا طول جنسین دا چا کئیم دای ملری دا مزیلا ما دا گزارشت دی دو تا چا مو دی جکی ککوم بنیادی محرومیانی دی حقا بنی دیوم حم پوی دی بنیادی محرومیانی دا مو دا دی چا کدیز اکی نیٹ مسالہ دی نیٹ سہولات نشتا دی نسان نیٹ نیوی دا دی انسان بنیادی ضرورات دی ایکی سو سدی کے عرض تا نیٹ رسیدال دی مو زلوکا محروم دی دویم دا مو بنیادی ضرورات دا دی سا مو دی علاقے کے بینک نشتا دی موس تا بینک روڑو موس تا نیٹ پا ذریع کیگی سوال مو تا نیٹ را شیب یا بینک سسٹم با حال شیب دویم مو دیزا که دا نادرہ سسٹم دی مو کششتی سیرا نیٹ سسٹم با حال شیب یا مو غلجو تاراوڑو سا دیزا که خالگو سرا چی را چی دا خالگو مای شتم و سرا چلوشی چالوران دا ایڈوکیشن والا خبرا دی ایڈوکیشن مو دا غلجو دیگری کالیج دی دی که سٹاپن کمزوری دی بل مو دا کششتی سیرا دی سٹاپ مو دی سٹاپ پورا کو و دی مو اپگریڈیشن مو کو یا چو مو دیر احم مسئلی دی سا دی وانی مو غاور شروع دی دا ولماو پنگرانی که انشاءالا که متعالا کم یا بیروکا پا دی ای مسئلن موانی بو مو پا امرجنسی بنیاد وانی کار کهو بل سرو مسئلات دی زناخل سرو نا پاتی دی بیا دا مو مو زیوڑو نو درینیم زر چکو نا پینڈنگ دی سیرا غوہ چکو نو سسٹاپ مو با حال کو نو دا با انشاءالا مو پا اوال متعالا پا کم یا بیرا کاتا سو دی اوام ووڈ بانے ووڈ پا کتاب بانے اعتماد ہو کو نو دا گا کسی با مو انشاءالا پا امرجنسی دا گا بانے مو داور کزوتا مو حیاء کون جماعت اسلامی کے سرگرم کارکن ڈاکٹر شاہ محمد خان نے پارٹی سے مستعفی ہو کر پی ٹی آئی میں شاملیت اکتیار کر لی یہ اعلان انہوں نے اپر سوات پریس کلپ مدین میں ایک پرحجوم پریس کانفرنس کے دوران کیا ریپورٹ موطر علی اپر سوات ہلکہ پی کے تری میں جماعت اسلامی کے کارکن ڈاکٹر شاہ محمد خان نے پارٹی سے استیفہ دے کر پی ٹی آئی میں شاملیت کا اعلان کر دیا یہ اعلان انہوں نے اپر سوات پریس کلپ مدین میں ایک پرحجوم پریس کانفرنس کے دوران کیا اس موقع پر سابق ایم پی اے میاں شرافت علی تاثیر ناظر میاں شاہد علی حلقہ پی کے تری کے صدر کاری عبدالرعوف اور کسیر تعداد میں کارکنان موجود تھے سابق ایم پی اے میاں شرافت علی نے ڈاکٹر شاہ محمد خان کو ٹوپی پہنا کر پی ٹی آئی میں شامل کیا اس موقع پر پریس کانفرنس کے دوران سابق ایم پی اے میاں شرافت علی نے کہا کہ ہم ڈاکٹر شاہ محمد خان کو پی ٹی آئی میں خوش آمدید کہتے ہیں پی ٹی آئی کو ان جیسے کارکنان کی ضرورت ہے اور ان کے لیے پی ٹی آئی کا پیر فارم ایک موضوع ہے کیونکہ ان کی جو سخصیت ہے وہ پی ٹی آئی میں اچھی لگتی ہے کہا کہ پی ٹی آئی کے تمام کارکن عوام کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے ڈاکٹر شاہ محمد خان نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ صحافی علاقے کی محرومی کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہا کہ مجھے عمران خان شروع سے ہی پسند تھے اور میری پشندیتہ سخصیت تھی انیس سو چھانمے میں جب انہوں نے پارٹی بنائی تو میں عمران خان کے ساتھ تھا اور اس وقت بھی جس پارٹی میں میں تھا وہ ایک قابل عزت پارٹی تھی اب میں اپنی خوشی سے پی ٹی آئی میں شامل ہو رہا ہوں کہا کہ اپنے چاہنے والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان پوری دنیا کے لیے ایک برانڈ بنا ہوا ہے اسی طرح پاکستان کے تمام ادارے بھی دنیا کے لیے ایک برانڈ کی حیثیت رکھتے ہیں کہا کہ ایک قوت جو نظر نہیں آ رہی مگر وہ اداروں اور عمران خان کے درمیان بدگمانی پیدا کر رہے ہیں جو قابل افسوس ہے تاثیل ناظر میاں شاہد علی نے کہا کہ آج کا دن خوشی کا دن ہے کیونکہ پارٹی بر ایک مشکل وقت ہے ایسے حالات میں ڈاکٹر شاہ محمد خان کی پارٹی میں شمولیت ایک خوشائن بات ہے ہم تمام ان کے ساتھ کھڑے ہیں محمد مطر علی آئی نیوز مدین سواد خابر شامد گتے ہیں سانگھر سے جہاں ٹنڈو آدم سی ٹی پولیس نے نئے سال کی آمد کی خوشی میں فائرنگ کرنے کے الزام میں دو نوجوانوں کو اسلحہ سمید گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا ٹنڈو آدم سی ٹی پولیس نے نئے سال کی آمد کی خوشی میں قانون کی خلاف کرزیف کرنے پر عبداللہ ٹاؤن میں فائرنگ کرنے کے الزام میں دو نوجوانوں اجاز علی کاتیارو گلام حسین کھوکھر کو اسلحہ سمیت گرفتار کر کے ارادہ قتل ہوای فائرنگ اور آرمز ایکٹ کے تحت دو الگ الگ مقدمات درج کر دیئے دونوں نوجوانوں کو جو ریشل ریمانٹ کے بعد جیل منتقل کر دیا خبر شامیتیں جھنگ سے جہاں ڈیپٹی کمیسٹر عبداللہ خورم نیازی کے ہدایت پر بازاروں اور مارکٹوں میں تجاوزات کی خلاف آپریشن ہمارے بیورو چیف ریاض نول کی ریپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمیسٹر جھنگ سرمد حسین نے میوسیپل کمیٹی کے انٹین کروچمنٹ سکوارڈ کے ہمرا ریل بازار سمیت دیگر بازاروں میں تجاوزات کی خلاف آپریشن کیا اور بازاروں اور مارکٹ میں قائم آرزی تجاوزات کو موقع پر ختم کروایا گیا تجاوزات کا سبب بننے والے سامان کو بھی قبضے میں لے لیا گیا اس موقع پر اسسٹنٹ کمیسٹر سرمد حسین نے کہا کہ دکاندار فوری طور پر تجاوزات کو ہٹا لیں تاکہ تجاوزات کے خاتمے سے بازار کو شادہ ہوں گے اور ٹریفی کے روانی کو برقرار رکھنے کے لیے پبلک مقامات پر بھی تجاوزات اکلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں ریٹرننگ آفیسر نے چودری پرویز الہی گروپ کے سابق مشیر وزیرالہ پنجاب سید افضال نکوی کی کاغذات لینے سے انکار کر دیا آر او کا دفتر سینٹرل جین مند گیا چودری پرویز الہی گروپ کے سید افضال نکوی کے آر او دفتر کے باہر تینات پولیس احلکاروں نے وکلا اور تائید کرندہ کو اندر جانے سے روک دیا اور کاغذات نامزدگی چھین کر پھار دیئے عمران خان چودری پرویز الہی اور مونس الہی کی مقبوریت کے خوف سے سارا نظام بیک کر مقاب ہو گیا لیول پلیننگ فیلڈ تو کیا یہاں تو فیلڈ ہی نہیں ہے خبر شامکتیں سانگھر سے جہاں الیکشن کمیشن کا حکم ہوا میں اڑا دیا گیا الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق کوئی بھی سرکاری ملازم کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیڈر کے ساتھ میٹنگ یا کارنر میٹنگ یا کسی جلسے جلوس میں نظر نہ آئے سانگھر دے بائیس جمڑاؤ میں پاکستان پیپرز پارٹی پی ایس چالیس کے مقامی امیدوار کے ساتھ راوتیانی گورنمنٹ ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر گلام گوس آرائیں گورنمنٹ بوائیس ہائی سکول دے بائیس جمڑاؤ کے اسسسٹن ہیڈ ماسٹر امتیاز آرائیں اور گورنمنٹ ہائی سکول کے ٹیچر ماسٹر حسیب آلم آرائیں پی ایس چالیس کے امیدوار کی کارنر میٹنگ میں شریک ہوئے اسکرین پر دیکھا جا سکتا ہے کہ تمام سرکاری اہلکار الیکشن کمیشن کا حکم ہوا میں اڑا رہے ہیں خبر شامل گتے وزیر آباس سے جہاں بار ایسوسیشن کے تیرہ جنوری کو ہونے والے انتخابات میں علیت اللہ کی مہربانی سے ہمارے حمایتی آفتہ پینل کی جیت ہوگی وکلہ جھوٹے وعدوں کے جہاں سے میں نہیں آئیں گے ان خیالات کا اظہار بار ایسوسیشن کے عراقین عرفان مقبول بڑھ احمد فراس خان لو دی اور دیگر نے صدر اور جنرل سیکیٹری کی نیشیس کے امیدواران جمشید سلطان گھومن شمشاد حیدر چٹھا کی انتخابی مہم کے دوران کیا سوہدرہ کے مقامی ہال میں منکدہ سرانہ کے شرکہ سے کیا انہوں نے کہا کہ بار کے وقکار کے لیے متحد ہو کر کام کریں گے سوہدرہ کے بکلہ کی بڑی تعدادنی پروفیشنل لائرز گروپ کے پلیٹ فارم سے جمشید سلطان گھومن کے پینل کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ تیرہ جنوری کا سورج کئی برسوں سے بکلہ کے حقوق کی پاسداری کرنے والے پروفیشنل لائرز گروپ کے حمایتی آپتہ امیدواروں کی جیت کے ساتھ طلوع ہوگا امیدوار برائے صدارت سیٹ جمشید سلطان گھومن اور جنرل سیکیٹری کے امیدوار شمشاد حیدر چٹھا نے اس ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ کامیاب ہو کر آئین و قانون کی بالا دستی بارکی فلاوہ بہبوت اور وکلا برادری کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کریں گے ملک کو درپیش تمام مسائل کا حل اور بہرانوں سے نجات کا واحد راستہ عدلانہ اور منصفانہ نظام کے قیام میں ہی ہے اس موقع پر اجاز احمد چیما ایڈوکیٹ اکرم آرائی ایڈوکیٹ مستنصر علی گوندل ایڈوکیٹ پروفیشنل لائرز گروپ کے عراقین وقاس قدھر احمد سید وقار علی شاہ وقاس احمد بٹ عظیم زیا آسیم جاوید جنجوہ گلام شبیر چیما احمد ریاض چیما آمر سہیل چٹھا ارسلان سرفراز بٹ میہ بلال منظور اسامہ جمشید لون احمد اسمان لودھی اسمان ارشد چیما کیسر انور بٹ شاہمیر مقبول بٹ عبدالحادید بٹ علماس حیدر چیما رانا نمان علی فرید حسین صندو طیب فرید صندو عبرال ندیم چیما عیاز ربانی مشتبہ مزمل گجر شویب منج وقاس اکرام رانجہ اور دیگر وقلہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی